بسم اللہ باللہ العلیق العظیم عوض باللہ من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العادمین ربی ارہلی صدری ویسر لعمری و اہلال افلتا من لسانی و یفقہ قولی السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و حالی الطیبین الطاہرین الماسومین عقل قاسم محمد سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین معجران اللہ المغدرتاء حفظ الانبیاء والمرسلین سلام علی اشرف الانبیاء والمرسل church تاریخ کا علم رکھنے والے روشن دن جوانان تاریخ کو دلوں میں اس محضر جرگہ نے دین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ آٹھ محضرم کا دین اور یہ شب مخصوص ہے جناب مولا غازی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن ہم جو موضوع گفتگو کر رہے تھے وہ اہل قصہ کے بارے میں دو کے دو جملے ہیں معامل حسن کے فضائل کے اس کے بعد انشاءاللہ جناب عباس پہ گفتگو کرتے ہیں جب فقیر شام نے دیکھا درود پڑے محمد والے محمد بارے دی کر سروات جب فقیر شام نے دیکھا کہ لوگ جوکتر جوک امام حسن علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو رہے ہیں اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسے احتمام کیا جائے کہ ان لوگوں کو امام حسن سے بزدر کیا جائے اس نے ایک پروگرام کا احتمام کیا اور اس نے بڑے بڑے علماء کو بلا کے کہا کہ تم حسن علیہ السلام کی جد کے بارے میں سیگو شتم بکنا اور اسی محفل میں اس نے امام حسن علیہ السلام کو بھی دعوت دی وقت مقرر کے پروگرام شروع ہوا اب اس کے بلائے ہوئے لوگوں نے امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کی عباد نشان میں سیگو شتم شروع کیا جو ہی ان کا قصہ مقتصر ہوا مورا حسن علیہ السلام ممبر پہ آئے کہا ایوہ الناز من عارفنی قد عارفہو فا ان لان تو عارفنی فقد عارفہو اے لوگوں جو مجھے جانتے ہو وہ جانتے ہو جو نہیں جانتے وہ سنو کہ مجھ سے پہلے ممبر پہ بتانے والے نے جو بھی بتایا لیکن جو مجھے جانتے ہو وہ جانتے ہو جو نہیں جانتے وہ سنو میں حسن وہ ہوں کہ جس کا بابا علیہ مرتضی ہے میں وہ ہوں کہ جس کا نانا رسولِ خدا ہے میں وہ ہوں کہ جعفرِ تیار جن میں سے ہیں یہ باتیں کرتے کرتے امام حسن نے بہت سارے اپنے تعرف کروائے اور کہا زمانے والو سنو میں وہ ہوں کہ جس کی جد میں راج پہ گئی میراج پہ جا کے باپس آئی عالم یہ تھا کہ بستر گرم تھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اب جب یہ جمعہ مولا نے کہا برے مجھ میں سے ایک بندہ کہتا ہے حسن کیا کہہ رہے ہو مولا حسن نے کہا ستیوں کا موسم تھا جب رسولِ خدا میراج پہ گئے کہا میری جد وہ کہ جو میراج پہ ہو کے باپس آئی اتنا سا وقت لگا کہ رسول کے جا کے باپس آنے میں ان کا بستر گرم تھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی یہ بندہ کہنے لگا حسن پہلی تری ساری باتیں مان لی لیکن آج تو نے یہ جوٹ بولنا شروع کر دیا رکعین کو تو بلایا اس کام کے لیے تھا کہ اہلے بیت کی توہین کی جائے اب امام حسن کو بھی معلوم تھا کہ یہ توہین کے لیے آیا ہے امام نے اور کوئی جملہ نہیں کہا امام نے اشارہ کر کے کہا اچھا میں جوٹ بولتا ہوں تو مردوں کے مجمع میں عورت کیا کرنے آگئی جو ہی امام نے اشارہ کیا یہ مرد سے عورت بن گیا اب پریشان ہوا مجمع میں سے سار چھپا کے یہاں سے نکلا اب جب گر آکھ اس نے دیکھا اس کی بیوی مرد بن چکی تھی ایک دفعہ پریشان ہوا اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہے پہلے تو کچھ پیسوں کی لالج میں بہت کچھ کرتے تھے لیکن آج تو زندگی برباد ہو گئی اب جو اس کے گھر میں اس کی زوجہ شوہر بان چکی تھی اس نے کہا ایسا کرو یہ پانی والا مٹکہ لے جاؤ جا کے نہر کنارے سے پانی بھر کے لاؤ اب اس نے مٹکہ ہاتھ میں لیا نہر کی طرف جا رہا ہے اور راستے میں سوچ رہا ہے کہ ابھی حسن وہاں سے محفل ختم کریں گے لوگ آگے مجھ سے پوچھیں گے یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا کیوں نہ یوں کرتا ہوں اسی نہر سے پار کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہوں اب اس نے ایسا ہی کیا نہر پار کی اور اس کے دوسری طرف بستی میں آ گیا وہاں آگے اپنی زندگی بسر کرنے لگا کچھ وقت گزرنا تھا اس نے سوچا کہ اب ایسے ہی تو رہنا نہیں یہاں پہ شادی کر لیتا ہوں اب اس نے وہاں شادی کی شادی کرنے کے بعد دو تین اس کے بچے پیدا ہوئے پھر وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن یہاں پہ اس کی خاتون نے کہا کہ تجھا جا کے پانی بر کے لاب اب جب یہ پانی برنے گیا تو تھا یہ مرد لیکن یہاں پہ عورت بن گیا جیسے اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا پھر مرد بن گیا اب سوچ رہا ہے امام حرسن علیہ السلام نے یہ کیا سسٹم کر دیا کہ میرا پانی کے ساتھ ایٹومیٹک سسٹم ہو گیا ہاتھ ڈالتا ہوں عورت بن جاتا ہوں ہاتھ ڈالتا ہوں مرد بن جاتا ہوں اب اس نے فیصلہ کیا کہ اس طرف جاؤں ادھر بیوی بچے ہیں ادھر شوہر ہے اس طرف جاؤں میری پہلی بیوی بچے ہیں اب کیا کروں اسی چوہرائے پہ کھڑا سوچ رہا ہے یہی تو ہمارا جملہ ہے کہا جاتا ہے دوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھر کا نہ ادھر جا سکا نہ ادھر جا سکا پاس اب اس نے فیصلہ کیا کہ ادھر واپس ہی جاتے ہیں وہاں سے واپس آیا جیسے ہی واپس آئے نے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ابھی تک لوگ اسی محفل میں ہیں کوئی آئے نہیں دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر یہ سارے لوگ وہیں پہ ہیں اور گلیوں میں نظر نہیں آ رہے یقیناً وہاں ہی وہاں میں حسن بھی خطبہ دے رہے ہوں گے اب یہ چلدی جلدی چلتا وہاں پہ پہ پہنچا جہاں امام خطبہ دے رہے تھے امام علیہ السلام وہی جملہ دھور آ رہے تھے کہ میری جد وہ جو میراج سے جا کے باپس آئی پستر گرم تھا کنٹی ہل رہی تھی پریشان ہو کہ اونچی عوال میں کہتا ہے مولا حد ہے اونچی عوال میں کہتا ہے مولا حد ہے امام علیہ السلام نے کہا تیرے حق کہنے پہ قربان کہ کیا کہنے تیرے کہ اگر تیرے جیسا ایک شخص یہاں سے عورت پانک نکلے گھر سے پانی لینے جائے پانی لے کے دوسری طرح پہن جائے وہاں تین چار بچے پیدا کرے پیدا کرنے کے بعد پانی لینے آئے پھر مرد بن جائے مرد بن کے واپس آئے ذہن میں خیال کرے کہ حسن وہی پہ ممبر پہ ہوگا اور آ کے دیکھیں حسن موجود ہے اور وہی جملہ تو ہرارہ آئے اے جاہل سن اگر تیرے جیسے ناپاک اور نجس بندے کے لیے کائنات آلم کا سفر رکھ سکتا ہے کہ جن کے لیے کائنات بنی ان کے لیے وقت نہیں رکھ سکتا یہ اہلِ بیت کی دشمنی زمانہ نہیں سمجھتا یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ جی شفقت بائی جروس لے کے آ رہے ہیں اس کو روکنا ہے دل میں یہ خیال نہیں کہ جروس کس کا ہے مجلس کس کی ہے آئیمہ کے فرامین ہم اس لیے سناتے ہیں کہ عبرت حاصل کرے لما نا سوچا تو اس بندے نے بھی یہی تھا کہ کچھ رقم ملے گی اللہ کی حجت کو تنگ کروں گا لیکن اپنی آقبت بھی دیکھ لی اب آٹھ محرم حضرت عباس کی شان کا دن ہے ان کی فضیلت بیان کی جائے ان کے مسائد بیان کی جائے مولا عباس کی ولادت پہ لیرہ اسماعیل خان جانے کا اتفاق ہوا وہاں پہ الحمدللہ بڑا بہتت کا محول تھا شیعہ سنی ایک ساتھ جشن ختم ہونا تھا ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ مولا صاحب یہ حضرت عباس علیہ السلام آپ کے مکتب والے ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں نہ تو حضرت عباس کوئی نبی ہیں نہ یہ کوئی امام ہیں اور وہ سنی کہہ رہا ہے ظاہرہاں جنہیں آپ چھوڑا مصہوم کہتے ہیں نہ عباس ان میں سے ہیں اور نہ ہی عباس پہ کوئی کتاب نازل ہوئی نہ عباس پہ کوئی صحیبہ نازل ہوا نہ عباس کا قرآن میں نام آیا پھر آپ حضرت عباس کو اتنی منزلت کیوں دیتے ہیں میں نے اس کا جواب دو مصروں میں لیا میں نے کہا کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہیں نبی نہیں کیا ہوا امام نہیں کیا ہوا کتاب نازل نہیں کیا ہوا تیرے یقیدے میں حضرت عباس مصہوم نہیں تو کیا ہوا لیکن سن کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہیں اور یہاں سے جا کے پوری دنیا گھوم کے دیکھنا کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہیں یہاں میں مسجد حکم عالم زیادہ ہیں اور حضرت عباس کی شان میں اسی عسائی نے مقابل کیا تھا نا حضرت عباس اور جناب عیسیٰ کا کہنے لگا عباس کو ایسے ہی لوگوں نے اتنی منزلتی اس سے تو زیادہ افضل ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہیں یقینا نبی کا مقام بلند ہے لیکن جو اس نے بات کی اسی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کس لیے بلند ہیں کہنے لگا حضرت عیسیٰ اپنے زمانے کے ولی تھے اپنے زمانے کے ولی تھے اس کا جواب دینے والے نے یوں کہا کہ حضرت عباس کی نمائندگی کرتے ہوئے مولا عباس کہتے ہیں وہ مریم کا پسر تھا میں عباس ابن علی ہوں وہ حضرت عیسیٰ نبی بھی تھے لیکن وہ مریم کا پسر تھا میں عباس ابن علی ہوں تم کہتے ہونا وہ ولی ہے وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن علی ہوں ولی کہ ولی ابن علی نہیں یہ پوری کی پوری پشت دار پشت ولی کے ولی چلتے آ رہے ہیں مولا عباس کہتے ہیں وہ مریم کا پسر تھا میں عباس ابن علی ہوں وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن علی ہوں عیسیٰ اور مجھ میں بس فرق ہے اتنا وہ ناد علی پڑھتا تھا میں خود ناد علی ہوں یہ ہیں حضرت عباس علیہ السلام اور کیا کہنے عسیٰ عباس کے کہ جب ان کی ولادت ہوئی نا میں نے ایک روایت سنی ہے یہ پڑھی نہیں رسولِ خدا نے حضرت علی کو فرمایا تھا یا علی آنتا نجم و بنی حاشم کہ یعنی اے علی آپ بنی حاشم کے تارے ہیں نجم کہتے ستارے کو یا علی آپ جو بنی حاشم قبیلہ ہے اس کے آپ ستارے ہیں لیکن کیا کہنے حضرت عباس کے اس گھر میں علی اکبر بھی موجود ہے علی اسگر بھی موجود ہے کاسم بھی موجود ہے علی سجاد بھی موجود ہے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ واحد افتخار حضرت عباس کو ہے ان ساروں کی موجودگی میں کمرے بنی حاشم ہے تو حضرت عباس یعنی اس گھر کے چاند ہے تو مولا علی جنابِ کاسم جنابِ علی اکبر ان سب کی موجودگی میں چاند کا لقب ملا حضرت عباس کو اور کسی کے دہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ چاند ہے تو باقیوں کی منزلت کام ہے نہیں جنابِ علی اکبر کا بھی بڑا حسن تھا بڑا جمال تھا مولک نے لکھا کہ یہ دونوں اتنے خوبصورت جوان تھے کہ ساری زندگیوں نے چہرے سے ہجاب نہیں ہٹایا اور جب کبھی لوگوں کو پتا چلتا نہ حضرت عباس اور جنابِ علی اکبر ایک ساتھ آ رہے ہیں لوگ مدینہ کی گلیوں میں بڑے بڑے جروس کے طور پر کھڑے ہو جاتے اور حضرت عباس اور علی اکبر کے دیدار کے لیے یہ آئے ہوئے تھے لوگ اب دونوں طرف لوگوں کی لائنیں ہوتی ہیں مرز ہی ہوتی کہ یہ دونوں ہستیاں چہرے سے ہجاب ہٹا دیں ورنہ ایسے ہی لوگ پھڑے رہتے یہ ہیں عباس علیہ السلام اب عباس کی ولادت ہوئی ولادت ہونے کے بعد چھوٹا ساسان ہے حضرت عباس کا ہم لوگوں نے صرف علم تک محدود کر رہتا ہے آپ صرف کا مطالعہ کریں حضرت عباس اپنے زمانے کی سب سے بڑے تحجد گزار تھے مولا کو نماز کے ساتھ بڑی محبت تھی عبادت کے ساتھ بڑی محبت تھی اور بلکہ کیا کہنے باوفاں کا لفظ تو آپ نے سنا لیکن دین کے ساتھ سے زیادہ موٹی تھے کوشش کرتے تھے کہ جیسے ہی عمل تدائم تک پہنچتا تھا اور ہی اس پر عمل کرتے اب حضرت عباس کو مولا علیہ السلام بچپن کا سن ہے گوز میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پیار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ حضرت علیہ فرماتے ہیں بیٹا عباس کہو واحد جناب عباس نے کہا واحد یعنی کہ قیمتی یاد کروانا چاہرہ ہے رسول نے خدا کے نائم ان کو حضرت علیہ السلام نے کہا یعنی بیٹا کہو ایک حضرت عباس نے کہا ایک مولا علیہ السلام نے کہا بیٹا کہو اسنان بیٹا کہو دو حضرت عباس خموش ہوگی مولا علیہ السلام نے کہا عباس میں نے کہا ایک آپ نے ایک کہا لیکن میں نے کہا دو تم دو کیوں نہیں کہہ رہے بہت بڑا قوحیب کا درس لیا حضرت عباس نے بہا بابا ایک جب میں نے کہہ لیا اب اسی زبان سے شرم آتی ہے کہ شیرت کروں دو کہوں جس نے مجھے بیجا ہے وہ ایک ہے یعنی اس مقتب کے بچے بھی توحیب کا درس لیتے ہیں یہ ہیں حضرت عباس علیہ السلام تھوڑسی زندگی اور ان کی گلری اور یہ واحد ہیں حضرت عباس کی شجاعت کہ جو مولا علیہ السلام کے نائب بنے ہیں ان کی تو شادی بھی اسی مرحلے میں ہوئی تھی اسی لیے حضرت علیہ نے شادی کی تھی نا کہ اپنے بڑے بھائی کو کہا بھئیہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسے قبیلے سے کہ جو شجاہ ہو بہادر ہو تو ان کے بڑے بھائی نے حضرت علیہ السلام کے بڑے بھائی انہوں نے کہا جناب امت بنین ہے جن کے بارے میں مجھے فاطمہ دارہ سلام اللہ علیہہ نے بتایا تھا کہ وہ بھی بدول ہے میں بھی بدول ہوں میرے بعد شادی کرنا تو اسے کرنا اب شادی ہو کے جب آئینا وفا ان کے گھر میں رکھی بسی تھی واقعی دڑھنے آ کے جس طرح بھی کریں امت بنین نے ساپ سے پہرے آ کے حضرت علیہ کی چوکھٹ پہ وہ سالیہ پھر اس گھر میں داست ہوئی کہا یہ وہ گھر ہے جس میں جناب ازہرہ سلام اللہ علیہہ رہتی تھی میں تو قنیز ہوں اب زندگی گزرتی گئی ایک وقت آیا فقیر شام نے کہا میرے کائنات کو پیغام بیجا یا آئی لی تیرے بچے بھی جوان ہیں میرے بچے بھی جوان ہیں کیوں نہ ان کے درمیان ایک جنگ کروائی جائے حضرت علیہ علیہ السلام نے جنگ کا یہ دعوت نامہ قبول کیا گر آگے اپنے سارے بچوں کو پٹھا گیا کہا مجھے اس طرح فلان شخص نے کہا ہے کہ کیوں نہ یا آئی لی تیرے بچوں کی میرے بچوں کے ساتھ جنگ کروائی جائے اب میرا دون سا بچہ ہے جو جنگ کے لیے جائے گا جناب حسن حسین باگ کے آگے آئے کہا تم تو اس طرف ہو جاؤ تم کب سے میرے بچے ہو تم تو رسول خدا کے بچے ہو میں اپنے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں جناب حنفیہ آگے آئے کہا حنفیہ تمہیں وہ والا واقعہ بھول گیا کہا بابا کونسا ایک دفعہ جناب حسن کو مولا جیل السلام تیر اندازی سکھا رہے ہیں جناب حنفیہ بھی آگے اب کہا بابا میں بھی تیر اندازی سکھنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے تم بھی سکھو حضرت علیہ علیہ السلام نے ایک ناکہ سامنے کھڑی تھی ایک تیر کمان میں رکھا کہا میں نشانہ نہیں دوں گا لیکن تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اتنے سے فاصلے پر تیر چھوڑوں گا تم نے بالکل نشانے پر تیر لگانا ہے اب حضرت عباس نے تیر چھوڑا ناکہ کے بالکل دونوں ٹانگوں کے درمیان سے وہ گزر گیا لیکن مولا علیہ السلام نے جنابِ حنفیہ سے کہا آپ نے جو تیر مارنا ہے ناکہ کے گھٹنے میں لگنا چاہیے جنابِ حسن نے ایک تیر مارا جنابِ حنفیہ نے پہلا تیر مارا خطا ہوا دوسرا تیر مارا خطا ہوا تیسرا تیر مارا خطا ہوا جب تین تیر خطا ہوئے نہ مولا علیہ السلام نے کہا حنفیہ بس کرتا امان کے دودھ کی طاقت ہی اتنی ہے ہم مولا حسن کو کہا مولا حسن نے بھی ایک تیر مارا جب تیر مار کے کہا جنابِ حنفیہ نے خود ہی کہا مولا ان کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں یقینا نہیں امامِ حسن نے تیر مارنا تھا لیکن اب مولا علیہ السلام نے دونوں بچوں کو کہا اب تم دیکھو میں تمہیں تیر مار کے دکھاتا ہوں حضرت علیہ السلام نے کمان میں تیر رکھا پہلا تیر مارا ناکہ کے گھٹنے میں جا کے لگا دوسرا تیر مارا اس تیر کی پشت پہ جا کے لگا تیسرا تیر مارا اس تیر کی پشت پہ جا کے لگا سات تیر مولا علیہ ایسے مارے کہ ہر تیر دوسرے تیر کی پشت میں لگ رہا ہے پھر علیہ السلام نے سینہ تان کے کہا دیکھا جو پہلے تم نے کیا تھا وہ تمہاری ماں کے دودھ کی طاقت تھی جو میں نے ابھی تیر مارے یہ ابو طالب کے خون کی طاقت ہے جنگ کا قبول کیا کہا ہنفیہ پجھے تو وہ واقع ہے یاد ہونا چاہیے کہا بابا ٹھیک ہے اتنے میں حضرت عباس علیہ السلام نے کہا بابا میں نے جنگ کی تو نہیں ہے لیکن ایک واقعہ میں سناتا ہوں اس کے بعد اگر آپ جنگ کی اجازت دیں تو یہ واقعہ بھی میں نے سنا ہے کسی کتاب سے متعجہ نہیں کیا حضرت عباس علیہ السلام کا بچپنے کا سن ہے کہا بابا آپ گھر میں تھے باہر ایک شخص آیا تھا آگے کہتا ہے میں نے علی سے ملنا ہے بابا میں نے اسے کہا تھا کہ کیا کام ہے علی سے کہنے لگا میں علی سے جنگ کرنے آیا ہوں بابا بس میری جگہوں میں آپ کا خون تھا ایک دفعہ شب کا در بدری جاگی میں نے کہا علی سے لڑنے آئے ہو پہلے میرے ساتھ تو جنگ کر کے دے میں نے کہا بابا اس کو میں نے کہا ہاں میں ترے ساتھ جنگ کروں گا کہا چل چھیک ہے بتا کیسے جنگ کرنا چاہتے ہو اسی نے کہا تو چھوٹا سا بچہ ہے تیرے ساتیز دروار کی جنگ تو ہو نہیں سکتی تو بتا کیسے جنگ کی جائے میں نے اسے کہا تھا بابا اس طرح کرتے ہیں کہ جنگ یوں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ تُو ہاتھ رکھے گا میں تیرے ہاتھ کے نیچے ہوں گا میں اٹھ کے دکھاؤں گا دوسری دفعہ میں ہاتھ رکھوں گا تو اٹھ کے دکھائے گا بابا وہ شخص پتا کیسا تھا میں نے یوں دونوں طرف ہاتھ کھولے ہوئے تھے لیکن اس کا پیڑ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا یعنی اتنا طاقتوار شخص تھا حضرت عباض نے کہا بابا اس نے جب میرے ساتھ معاہدہ کر لیا نا اب میں زمین پہ بیٹھا اس نے میرے اوپر ہاتھ رکھا میں نے کہا اٹھوں اس نے کہا اٹھو میں نے پھر پوچھا اٹھوں اس نے کہا اٹھو میں نے تیسری دفعہ پوچھا اٹھوں کہنے لگا کیوں بار بار پوچھ رہے ہو میں نے کہا پنا پورا زور دبالو اس نے پہلے ایک ہاتھ رکھا تھا جب میں نے تیسری دفعہ کہا اس نے دونوں ہاتھ رکھے اب میں نے کہا پورا زور دے کے مجھے بتانا پھر میں اٹھوں گا کہنے لگا اچھا اٹھو میں نے نانے تکبیر بلند کیا یہ اچھل کے نیچے گیرہ میں کھٹا ہو گیا لیکن اب میری باری تھی بابا یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے جب آپ گھر تھے آپ کے دشمن سے میری پہلی جنگ تھی اب میری باری تھی میں نے سوچا اب تو بتا کس طرح جنگ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے جیسے تو نے کیا ویسے ہی کرتے لیکن اب ہم مختلف طریقہ کرتے ہیں میں نے تجھے نیچے دبایا تھا تو مجھے اوپر اٹھا کے دکھا اب اس کا وزن آپ کے ذہن میں ہو کہ جو کتنا موٹا تھا وہ سوچ رہا تھا بچہ کس طرح اٹھائے گا مولا آباس علیہ السلام نے کہا اس نے کہا اب روی تبدیل کرتے ہیں تو نیچے بیٹھا تھا میں نے اوپر ہاتھ رکھا تھا لیکن اب یوں کرتے ہیں تو ہاتھ سے مجھے اوپر اٹھا میں نے ایک دفعہ سوچ کے کہا اچھا اس سے مشکل کوئی سوچ ہے تیری ذہن میں تو وہ بتا کہنے لگا نہیں بس ایسا یہ کر میں تجھے مان جاؤں گا بس بابا پھر میں نے کیا کیا میں نے کہا تجھے ہاتھ سے اٹھاؤں یا تیرے پورے وجود کو اٹھاؤں کہتا ہے جیسے تُو مناسب سمجھ بس میں نے اُس کی ایک انگلی پکڑی ایک انگلی پکڑنی تھی ایک دفعہ میں نے ایک دفعہ نیچے کیا ایک دفعہ اوپر کیا ایک دفعہ نیچے کیا بابا سات دفعہ جب میں نے اوپر نیچے کیا یہ پریشان ہوا اب کہنے لگا باکت تُو جیت گیا ساتھ میں جب ہمیں ایسا زمین پر مارا گئے اس کی روح آج بہت ہی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں یقیناً دارے ہائے دری دائید دید حصہ مردعبار بیشمال اللہم مسئلہ نہیں آپ میرے خیال میں کوئی پانچ بھی چھٹی مجل سن رہے ہوں میں تو چوتھی پڑھنا ہوں خیر پھر بھی اب حضرت عباس نے کہا بابا یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے اگر آپ اجازت دے تو میں جنگ کروں گا کہا پیٹا ٹھیک ہے تیاری کر عباس کو جناب علیہ مرتضیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے آئے اب تیار ایسا کیا کہ بعض روایت میں ہے کہ جیسا رسول تیار ہوتے تھے بعض روایت میں ہے کہ جیسا پھر علیہ مرتضیٰ تیار ہوتے تھے اب جب تیار کر کے حضرت عباس نکلے جنگ سفین کے لئے اب دیکھنے والے کہہ رہے تھے جب یہ خیمے سے نکلا اس کے سر پہ امامہ اپنا نہ تھا بلکہ علی کا تھا اس کے اوپر اپنی نہ تھی علی کی تھی اس کے اوپر ابا اپنی نہ تھی علی کی تھی یعنی مکمل لباس علی کا تھا اب جب حضرت عباس جنگ میں آئے نا دو تین حملے کیے حملے کرنے کے بعد اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ یا علی تیرے اور میرے بچے لڑیں گے یہ گوڑے پہ بیٹھ کے خود میدان میں آ گیا کہنے لگا علی تُو آج پھر خود آیا ہے میدان میں حضرت عباس نے جو ہی ہی جا بٹا کے دیکھا کہا دیکھ تیرے پہچاننے میں فرق ہے میں تُو علی کا بیٹا علی ہوں کہا میں تیرے لباس سے دیکھ رہا تھا کہ تُو علی ہے لیکن چہرے سے تُو علی کا بیٹا ہے اور دیکھ کے کہتا تُو جہے بڑا سجایا ہے علی نے پھو بہو اپنے جیسا بنا کے بیچا ہے تیری نالین بھی زبردست ہے تیرا امامہ بھی بہترین ہے تیری عباس یقینا علی جیسی ہے تیری قبات و رسول سے ملتی ہے تیرے ہاتھ میں بھی جلپکار ہے لیکن علی نے تُو جو زہرہ پہنائی ہے نا یہ زہرہ تھوڑی سی اگر برابر ہوتی تو زیادہ خوبصورت لگتی اب حضرت علی کی زہرہ مولا عباس نے پہنی تھی اسے بھی محسوس ہوا کہ یہ تھوڑی کھولی ہے کہنے لگا اگر یہ زہرہ بھی چھوڑی برابر ہوتی نا تو بہت خوبصورت لگتی عباس نے یوں زہرہ کا کھولنا تھا زہرہ کھولی ہاتھ سے کار کے پہن کے کہتے آپ ٹھیک ہے مولا عباس نے کہا اب زہرہ ٹھیک ہے کہنے لگا زہرہ تو اب ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے تو نبی دعوت کا موجدہ تھا تو انہیں کس طرح کیا کہنے لگا دعوت نبی یہ موجدہ کس طرح کرتا تھا کہ اللہ نے دعوت نبی کو موجدہ دیا تھا کہ بس وہ لوہے کو ہاتھ سے موم کرتے تھے یہ کام تو انہیں کس طرح کیا کہا بس تجھے یہی تو معلوم نہیں نبی میری جد کا نام لے کے کرتا تھا میں خود اس علی کا بیٹا ہوں اس کا خون میری رگوں میں ہے یہ سب سے بہادر تھے عباس ازادار و خود حسین کے مقابلے میں جتنے بھی آئے نا مرنے سے پہلے بھی مرنے کے بعد بھی سب یہ قرار کرتے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر اس کا عباس ابھی تک زندہ ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اکبر شہید ہو گئے قاسم شہید ہو گئے حسین کے سارے صحاب شہید ہو گئے یہ ظالم لانتی ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے تھے اس وقت تک تمہاری فتح نہیں جب تک اس کے پاس عباس جیسا شیر موجود ہے حسین علیہ السلام کے پاس ہر جب اللہ شاہ واپس آتا تھا عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے بھئیہ مجھے جنگ کی اجازت دے دے اکا مجھے مرنے کی اجازت دے دے کہتے تھے نہیں مجھے میں کس طرح اجازت دے سکتا ہوں تو تو میری کمر کا زور ہے حسین علیہ السلام بہت جنی تھے اور کہا تجھے پتہ ہے نا عباس تجھے میں مرنے کی اجازت دے دوں لیکن تجھے یہ دو معلوم ہے نا سکینہ تیرے سہارے آئی ہے زینب نے یہ سفر تیرے سہارے شروع کیا تھا اور عباس تو محسوس نہیں کرتا جب علی اکبر کو برچی لگی تھی سکینہ نے اہل خیام سے کیا کہا تھا سکینہ یہی کہہ رہی تھی پریشان نہ ہو نا کوئی مسئلہ نہیں اگر میرا بھائی شہید ہو گیا میرا چچہ ابھی زندہ ہے تمہیں پانی پلائے گا پھر جب قاسم کالا شاہید تب بھی سکینہ یہی کہتی تھی پریشان نہ ہو نا میں سچے نبی کی سچی بیٹی ہوں جب تک میرا چچہ ابھی سے تمہیں پیاس آنی رہنے دے گا بس دعا کرو کہ میرا بابا حضرت ابھی سے رسلا تو وہ سلام کو اجازت دے دے اللہ علیہ مولا بھائی تبہ پریشان ہو کے وہاں سے چلے آکے دیکھیں کہ چھوٹا سا جناب سکینہ کے ہاتھ میں ایک خودا ہے اور سکینہ ہر خیمے میں لے کے جاتی ہے اور جملہ ایک ہی کہتی ہے بی بی او اگر دو گھوٹ پانی مل جائے مراز گھر بچ جائے گا حضرت ابھی جب یہ سارا معاملہ دیکھنا حضرت ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کہتے کلیجہ ایک دبعہ چھننی ہوا ایک مندلہ پلند کریں گے حضرت ابھی یہی ایام ہے رونے کے اور ان ایام میں بھی پڑھنے والے کے محتاج ہو تو پھر تو کیا محبت ہماری دیکھنا جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں جا رہی ہے ایک دفعہ کہنے لگیا قضادی مجھے بردائش نہیں ہو رہا میں زدہ ہوں اور یہ فوج عشقیہ ہے میں ان سے پانی لاک تجھے نہیں دے پا رہا بی بی مجھے معاف کرنا تیرا ایک ایک در پہ میری سندگی میں جانا مجھ سے بردائش نہیں ہو رہا بلکہ میں نے تو یہاں تک سونا روتے روتے بیٹھ گئے حضرت ابھی اتنا چکے کہ دونوں آج سکینہ کی قدموں پہ رکھے ہیں کہا قضادی مرچہ یادی تیرا یہ عمل مجھ سے بردائش نہیں ہو رہا مجھے بابا سے اجازت لے دے اللہ نہ رو سکینہ کو لے کے آئے عباس حسین نے دیکھتے کہا عباس میں جیسے تو مشورہ کر کے آئے سارا جانتا ہوں عباس اب تجھے میں نہیں روکوں گا لیکن دیکھائے تیرا بھائی اکیلا رہ جائے گا حضرت ابھی حسین سکینہ سے مخاطب ہوئے کہا پاس کو تو میں نے اجازت دے دی لیکن سکینہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہو سکتا ہے تیرا چھے ماہ کا لیسگر بھی نہ رہے اور تیرے اجازت دلوانے سے میرا چونسی سال کا بھائی بھی نہ رہے اللہ رب مولا عباس کو مل گئی اجازت اب تیار ہوگے نکلے مولا اور بہت مشکل ہے مسائب پڑھنا کہ حضرت ابھی جیسا شجاہ ہو امام حسین نے دیکھا عباس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے ایک نیزہ ہے حسین نے عباس کو اپنے پاس بنایا کہا عباس کے تلوار کس لیے لے کے جا رہے ہو کہا عباس تو جنگ نہ کر تو تو میرے جنگ کا علمدار ہے کہنے لگے بھائیہ اس جنگ کا میں علمدار ہوں وہ جنگ کہاں ہے کہا تو تو میری فوج کا علمدار ہے کہا جس فوج کا میں علمدار ہوں وہ فوج کا ہے کہا عباس برحال تو علمدار ہے میں تجھے اس لیے نہیں کہہ رہا تو مجھ سے فوج کا سوال کرے میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں تو علمدار ہے تو سب سے منفرد جنگ کرے گا یہ تلوال لجانی کی تجھے اجازت نہیں علد اور حسین نے تلوال بھی لے لی روایات میں ملتا ہے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ حضرت عباس کو دیا تھا علی کھلال ایسی جنگی کہ ایٹر سے گوڑے سے نکلنا تھا کہ چند لمحوں کے بعد دریائے فرات پہ پہنچ گئے عباس اب جب دریائے فرات پہ پہنچے حسین کے گوڑا جو حضرت عباس لے کے آئے تھے اس کے پاؤں تھے پانی میں گوڑے مخاطب ہو کے کہا بولا آپ تو پانی تک پہنچ گئے آپ تو پانی پی لیجئے اب حضرت عباس علیہ السلام نے میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے پینے کے لیے پانی اٹھایا ہوگا ہاتھوں میں پانی لیا اپنے گوڑے کو کہا تو تو حیوان ہے ان کے جنگ ہمارے ساتھ تو پانی پی لے اب گوڑے نے ایک جملہ کا کہا اگر میں ہوں حیوان لیکن کل دارہ کو کیا مو دکھاؤں گا مسلمان کہتے یہ گوڑے کو چومتے ہیں کیوں نہ ایسے گوڑوں کو چوم آ جائے کہ جو انسانوں سے دارہ محبت کرتے اس گوڑے کے ساتھ ہزہدہ رو گھڑے نے کہا بات میں پانی لی پیوں گا اب بات کے دن میں آیا کہ یہ جنور اتنی وفا قدا ہے لیکن میں نے کیا بھاگی آسمان کی طرف نکھ کیا کہا خدایا یہ جتنے ہاتھ میرے پانی میں گئے ہیں نا یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ رہے ورنہ مجھے حسین کے سامنے جاتے شرمندگی ہوگی حضر نروب بات نے پانی بھرا ادھر سے سکینہ نے سارے بچوں کو کٹھا کیا کہنے لگے بچوں اپنے اپنے پوزے لے کے آ جاؤ میں نے کہا تھا نا میرا جچا بات پانی لے کے آئے گا وہ دیکھو نہرے پھر آت پہ پہنچ گیا علم اب علم بات سے چلنا تھا سکینہ ادھر سے فکر مبہات کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں دیکھو بچوں پانی آدھر راستے میں آ گیا ہے حضر نروب سچ میں پانی آدھر راستے میں آ گیا تھا لیکن ایک ظالم نے کہا اور کبینوں اگر یہ پانی خیمہ گا تک پہنچ گیا میں جیتی ہوئی جنگ ہاری ہوں گا حضر نروب ایک ظالم نے بار کیا کھڑی علم باز کا ایک بازو کلم ہوا بازو کا کلم بولا دبا اور پانے مجھے کو بوری دوسرے ہاتھ میں لیا حضر نروب دوسرے ہاتھ میں لیا مجھے کو اب دوسرے ظالم نے عملہ کیا مولا عباس علیہ السلام کا دوسرا بازو کلم ہوا اور جوانو آؤ اس علی اکبر کے اس چچا کو بلسا دیتے ہیں مولا کا جیسے دونوں بازو کلم ہوئے نا پھوری مولا نے دانتوں میں مشکلی اور گوڑے کو ایک جملا کا کہا تو ان تیر تلواروں پہ نظر نہ کر جتنی جلدی ہو سکتا ہے مجھے خیمے میں پہنچا سکینہ بچوں کے ساتھ وعدہ کر کے بیٹھی ہے ہر 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 ایک تیر ظالم کا لگنا تھا کہ مشک سے پانی بے گیا میں کہتا بولا بس اب یہ تیر مشک میں نہیں لگا بلکہ عباس کا سینے پہ لگا یہ عباس کا سینے پہ نہیں لگنا تھا سکینہ کے ارمانوں پہ تیر لگا ادھر سے جب یہ واقعہ ہو چکا نا ایک ظالم نے کہا پانی نہیں جا رہا لیکن جب تک عباس زندہ ہے تو مجھے ایک فتح نہیں کر سکتے حضر حضر ایک ظالم نے تیر لیا عباس کی آنکھ میں تیر مارا عباس زید سے ضمین پہ آئے اب مولا کے بازو دوتے نا حضر حضر کسی کی آنکھ میں چھوٹا تھا کوئی مچھر بھی چلا جائے نا انسان سہارہ لیتا ہے نا ہاتھوں کا میں کہتا بولا ہائے تری مزلوبی آپ بھی مشاہدہ کرتے رہا چھوٹا تھا مچھر آنکھ میں چلا جائے انسان ہاتھوں کا سہارہ لیتا ہے لیکن بابا با کی آنکھ میں تیر لگ گیا اب مولا عباس علیہ السلام اب مولا عباس علیہ السلام سے نیچے تھے جب کسی نے کہا نا جناب عمل بنین کو کہ تیرے بیٹے کے سر میں کسی نے گرز مارا بی بی نے بھی یہی جملے کہے کہا ہے راوی تو پہلی جتنی باتیں کہا میں ساری مانتا ہوں میں ساری باتوں کو ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ تو کیسی بات کر رہا ہے اب باس جیسے چری کے سر میں کسی نے نیزہ مارا کہا اب باس کے ہاتھ ساتھ نہ تھے لوگیں کہنے لگا بی بی نہیں ہاتھ ساتھ نہ تھے کہا میں پھر بھی نہیں مانتی عباس تو علیہ السلام سے جنگ سیکھا ہوا تھا اس کو تو بچنے کے طریقے بڑے تھے پھر عباس ہم سے سر بلان تھا عباس کے سر میں کس نے گرز مارا کہنے لگا بی بی مولا عباس زین پہ نہیں تھے بلکہ جب ان کی آگ میں تیر لگانا مولا زمین پہ آئے رکو کی حالت میں گئے رکو اللہ کی نماز کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ ہاتھ مولا گے تھے نہیں سوچا کہ دونوں گھٹنوں کا سہار لے کے آگ سے تیر نکالوں اب جیسے ہی عباس کا جھکنا تھا ایک نالم نے گرز مارا ادلر گرز کا لگنا تھا بہنوں کو بڑی محبت ہوتی اپنے جوان بائیوں کے ساتھ ادھر سے گرز لگنا تھا ادھر سے جینب نے بین کیا وہاں ہی جاوہا بی بیو جو آئی تھی عباس کے لارے میں کسی کے پردے کے ادھر میں نہیں بی بیو جنہوں نے عباس کے لارے سبر کیا تھا وہ باز ان سے زمین پہ آ گیا سکینہ نے کہا بچو میں حسین کی دکیاری بیٹی ہاتھ جھوڑتی ہوں اب کبھی پانی قیام میں نہیں آئے گا اللہ شای عباس پہ پہنچے حسین جیسے ہی مولا حسین پہنچے نا عباس نے کہا مولا آپ کے بھائی نے کیسی جنگ کی کہا عباس نے کہا جنگ کی الان ان کا سارا لاری عباس جیسے دو دن پہ لبین پہ آیا میں حسین کی کبر ٹوٹ گئی کہنے لگا بھئی آہ اچھا آپ سے ایک مری بنارش ہے حسین نے کہا مری جان تجھ پہ قربان کہتے لگا بھئی آہ میں جب پیدا ہوا تھا نا میری مہاں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے کسی کا دیدار نہیں کیا سب سے پہلے تیرا چہرہ دیکھا تھا اور حسین کا بڑا مشتاق تھا نا یہ عباس بڑی محبت تھی حسین کے ساتھ کام ہونا میری حسرت یہ ہے کہ میں مروں بھی تو تیرے چہرے کی زیارت کرتے مروں حسین مولا کہتے ہیں عباس تجھے کس نے زیارت کے لیے روکا ہے میرے بھائی تھے بھائی کا چہرہ جی بھار گیا جس کو دیکھ لے ایک دکھ براہ بیل کیا مولا پاس نے اگر نہ رکھ لے جا چھنڈی ہوتا ہے جبلا سنکے کہا بھائیہ آپ نے تو مجھے لیارت کے لیے نہیں رکا لیکن میری ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھوں میں تیر سے نکلا ہوا خون ہے بھائیہ میں نوکر ہو کے کہتا ہوں آج تک میرے آپ سے کوئی فرمیش نہیں کی ہے آج تک میرے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے بھائیہ پہلے تو مجھے معاف کرنا اگر ذہمن نہ ہو تو اپنی آباس سے میری آنکھ سے خون ساپ کر دو حضر اور حسین نے خون ساپ کر دا تھا چہرہ ہے وہ جو اللہ ہی دیکھ کے کہتا ہے حسین اس سیرے پہ پریشانی نہیں آنی چاہیے کہا بھائیہ سیرے جیسا بھائی چلا جائے لیکن فوری امام حسین نے بھی ایک بات کی کہا بھائیہ تیری حسرت پوری ہو گئی لیکن ایک میں غریب کی بھی حسرت ہے کہا بھائیہ نوکر کے لیے حکم کیجئے کہہ لے لگے آباس تُو نے چوتی سالہ زندگی گزاری ہے لیکن ساری زندگی مجھے بھائی نہیں کہا ہمیشہ تُو مولا کہتا تھا ہمیشہ تُو آقا کہتا تھا ہمیشہ تُو سردار کہتا تھا ادرہ رو اسی لیے ہم اس کو باہ وفا کہتے ہیں مرتے ہوئے بھی آباس نے تاریخی جملے کہے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آقا کو کوئی بندہ نام سے پکارے کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کو منصب سے پکارے کہا بھائیہ میرے بھائی آباس میں منصب کی بات نہیں کر رہا تو میرا بھائی ہے ایک دبا پیار سے مجھے بھائی بول دے ہلا لا رو ابات لے کہنا رہا ابات انہ اللہ و انہ اللہ و انہ الی راجیو